اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُمَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتے ہیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے اقتصادی عمل ہر قسم کا ہمارے انسانی سماس سے جن جن چیزوں کا تعلق ہے وہ تمام کے تمام قرآن کریم اور اسلام میں موجود ہیں اور آج اسی ایک موضوع کو لے کر اسلام اور میڈیکل سائنس ہم نے خاص طور پر فرمائش کی تھی حضرت مولانا جالدین صاحب سے کہ اس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں اور ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمائی اور بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد انہوں نے اپنا یہ خطاب تیار فرمایا ہے اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسلام اور میڈیکل سائنس میں دعویٰ دے رہا ہوں حضرت مولانا صاحب کو تشریف لائیں نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يزلل فلا حادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسول یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحْمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَةٍ الظَّلَالَةُ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمْ عَدُوبٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ محترم صدر اجلاس معزز مہمانا موقر سابعینِ کروم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعرہ کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں یہ تین آیتیں در حقیقت حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی زبان سے رب العالمین کا تعارف ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوبُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے اور رب العالمین کون اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ رب العالمین کون ہے أَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَحْدِينَ اس نے مجھے پائدہ کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے اور آگے وَإِذَا مَرِيْسْتُفَهُ وَيَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت ابراہیم نے پہلے یوں کہا کہ رب العالمین وہ جس نے مجھے پائدہ کیا وہی ہدایت دیتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے اس کے بعد یہ کہنا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے یہ خطاب کا اسلوب یہ کلام کا اسلوب بدلہ کیسے وہ مجھے بیمار کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے تو یہ کہنے کے بجائے کیوں وہ مجھے بیمار کرتا ہے جو کسیات کا تقاضہ تھا اس سے عدول کر کے یہ کہنا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے ایسا کیا مطلب ہے در حقیقت دو بونیادیں ہیں پہلی بونیاد تو یہ ہے کہ اساتزہ شاگردوں کو کبھی تادیبن مارتے ہیں سزا دیتے ہیں اب کچھ عرصے بعد شاگرد استاد سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے مارا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ مارا تھا یہ ایک تابیر ہے دوسری تابیر یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مار کھائی تھی ظاہر ہے کہ دونوں تابیروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے پہلی تابیر میں استاد کے اوپر اعتراض ہے کہ غلطی میری نہیں تھی غلطی آپ کی تھی آپ نے مجھے مارا تھا لیکن یہ کہنا کہ میں نے مار کھائی تھی اپنے قصور کا اعتراض ہے کہ غلطی میری تھی آپ مجھے مارنے میں حق بجانت تھے تو یہ عدب کا ایک تقاضہ تھا اور اسی کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہاں بڑھتا ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو پہلی بنیاد ہے کہ یہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعریف کراتے ہوئے عدب کو ملحوظ رکھا ہے اور دوسرا بیس اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیماریوں کے بہت سارے اسباب کو انسان خود اپناتا ہے بیماریوں کے بہت سارے اسباب انسان خود اپناتا ہے بیماریاں لانے میں خود اس کا ہاتھ ہوتا ہے وَعِدَا مَرِسْتُو کی اُسْعَات کے اندر یہ بات بھی داخل ہے اب اگر آپ ایک حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ مثلاً انسان کا جو میدہ ہے یہ ایک مشقت طلب وظیفہ آدھا کرتا ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ دباؤ پورے جسم انسانی کو ہلاکت کی گگر پر لاکر کھڑا کر دیتا ہے اسی وجہ سے عاطقبہ نے کہا کہ میدہ یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ پریشن نہ ڈالا جائے ضرورت سے زیادہ دباؤں نہ ڈالا جائے اب اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کے انسان بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے ان کے اسباب کو خود اپناتا ہے یہ حدیث پاک حدیث حدیث اس طرح حدثنا ابو المغیرت قال حدثنا سلیمان بن سلیم الکنانی قال حدثنا یحی بن جابر الطائی قال سمعت المقدام ابن معدی کارا الکنانی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ملاء ابن آدم وعا ان شرم من بطن حسن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالت فسلس لطعام وسلس لشراب وسلس لنفس رواہ احمد مصند حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مصند احمد کے اندر لائیں میں نے سنت کے ساتھ وہ حدیث بیان کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مقدام ابن مادی کارب الکندی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ابن آدم پیٹ سے زیادہ برا برطن اور کوئی نہیں بھرتا سب سے برا برطن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے جتنے بھی برطن وہ بھرتا ہے تمام برطنوں میں سب سے برا برطن وہ پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ چند لقمیں کھالیں چند لقمیں کھالیں یقم نسل بہو جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں اور اگر ضروری ہو جائے کھانا فَإِنْ كَانَ اللَّهُ مُحَالَتَا تب بھی احتیاط برتے فَسُلُسٌ لِتُعَامِن تو ایک بٹے تین کھانے کے لئے وَسُلُسٌ لِشَرَابِن ایک بٹے تین پینے کے لئے وَسُلُسٌ لِنَفَسِهِ اور ایک بٹے تین سانس کے لئے اب یہ تین چیزیں ہیں اب ان تین چیزوں کو ایک چیز سے بھر لے ظاہر ہے کہ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن انسان جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ضروری ہو جائے تو ایسا کرے مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مارکس جیسے ابقری جینئے شخص نے حیات کی جزئی مسئلے کو کس طرح کلی مسئلہ بنا دیا اس نے مقصد حیات شکم کو قرار دے دیا کہ انسانی زندگی کا مقصد صرف شکم پروری ہے شکم پرستی ہے جبکہ یہ زندگی کا جزئی مسئلہ ہے کلی مسئلہ نہیں ہے اور ایک دوسرے جینئیس نے اس کے اس فلسفے کے اوپر نقد کرتے ہوئے کہا اقبال نے اور شکم پروری اور شکم پرستی کے محلک نتائش کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام رکھا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت کیا کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اگر شہنشاہی چاہیے تو دل کی آزادی کو قبول کر لے اور اگر سامان موت پسند ہے تو شکم پروری پر لگ جا شکم پرستی پر لگ جا اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تجھے دل کی آزادی چاہیے دل چاہیے یا پھر شکم چاہیے اب یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے فائلاتن 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 فائلن جو چاہے کرے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مارکس وزنٹ ہمسیلف امارکسسٹ امارکسسس خود تھا ہی نہیں نجانے اس نے انسانیت کو یہ عجیب و غریب پیغام کیسے دیا حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے برا برطن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے اور اس کو اس نے مقصد حیات قرار دے دیا یہ جینئس آدمی سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو آدمی کے جینئس کام نہیں کرتا ہے یہی سے اسلام اور کمیونیزم کے درمیان خط فاصل کھیج جاتا ہے کہ اسلام اور کمیونیزم کے درمیان فرق کیا ہے ممیز یہی حدیث پاک ہے کہ اسلام نام ہے خردن برائے زیستن کا اور مارکسزم کمیونیزم نام ہے زیستن برائے خردن کا یہ خط فاصل ہے اسلام اور کمیونیزم کے درمیان اسلام کہتا ہے کہ کھاؤ جینے کے لئے اور کمیونیزم کہتا ہے جیو کھانے کے لئے گویا پیٹ گھوبرنا ایک شر آدمی کی صحت آدمی کا جس اس سے متاثر ہوتا ہے تو ایک تو آدمی ضرور سے زیادہ میدے کے اوپر زور ڈال دیتا ہے اور بہت سارے امراض یہی سے پیدا ہوتے ہیں ایک دوسری حدیث اپنے سامنے رکھیں جیسے انسان اپنے ماحول اپنے اردگرد کی فضا کی تلویسات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا وہاں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا بیمار پڑ جاتا ہے تو بیماری کے اسباب اس نے خود مہیا کی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے گردو پیش کی فضا کو پاک نہیں رکھا اس نے اپنے ماحول کو نظیف نہیں رکھا اور یہ ماحول کی آلودگی اردگرد کی فضا کی تلویسات یہ بہت ساری بیماریاں لے کر کہ آئیں جس سے جس میں انسان نہیں متاثر ہوا اگر یہ حدیث پیش نظر ہو تو کتنا اچھا لگے حدیث حدیث اس طرح سالح ابن ابی حسان سمعت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ یقیون ان اللہ طیب یحب طیب نظیف یحب نظافت کریم یحب کرم جواد یحب الجود فنزف اور آہ قال افنیتکم ولا تشبہ بالیہود رواہ ترمیوی فی کتاب العدب حضرت امام ترمیوی اس حدیث پاک کوئی سی کتاب العدب کے اندر لائے ہیں راوی سعید ابن المسیب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے پاک چیز کو پسند کرتا ہے آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے آپ کا گھر پاک ہونا چاہیے آپ کا بسترہ پاک ہونا چاہیے آپ کا سہن گھر کا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے گلیاں پاک ہونی چاہیے ارد گرد کی فضا پاک رکھو ان اللہ طیب یحب طیب اگر اسلام اور محولیت کا مطالعہ کیا جائے اور اس حدیث کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت مز آئے گا ان اللہ طیب یحب طیب اللہ طیب ہے پاک ہے پاک چیز کو پسند کرتا نظیف ہے صاف ستھرہ ہے صاف ستری چیز کو پسند کرتا ہے کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے سخی ہے سخابت کو پسند کرتا ہے اور آگے فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنے سہنوں کو صاف رکھو فنظفو افنیت اکم اپنے سہنوں کو فنہ کی جمع افنی جس کے معانی کی اگر توسی کر لی جائے تو اس کے اندر آپ کا گھر آپ کا باتھ روم آپ کا بیڈ روم آپ کی گلیاں آپ کے محلے سارے سمٹ کر کے اس لفظ کی معنوی اس عد کے اندر آجاتے ہیں فنظفو اوراہ قول افنیت اکم تم لوگ اپنے سہنوں کو پاک رکھو بتائیے جس مذہب کی اور جس دین کی بنیاد نظافت اور طہارت کے اوپر ہو اس کے ماننے والوں کے محلے اتنے گندے ہوں آج مسلمانوں کا تلازمہ ہے کہ آدمی ان کی گلیوں میں پہنچ جائے گندگی دیکھ لے فوراں ذہن میں یہ بات ابرے گی کہ یہاں مسلمان بستے ہیں گویا گندگی یہ آج کل کے مسلمانوں کا تلازمہ ہے مسلمان ذہن میں آئے تو ان کے گندے محلے ذہن میں رخص کرنے لگتے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ طَيِّبٌ يُحِبُّ طَيِّبَ نَزِیفٌ يُحِبُّ نَغَافَ قَرِيمٌ يُحِبُّ الْقَرَمُ جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودٌ فَنَغِّفُو اُرَاهُ قَالَ اَفْنِيَتَكُمْ اپنے سہنوں کو پاک رکھو فَنَا کی جمع جو افنیا اس کی اسات کے اندر ساری چیزیں آگئیں آپ کے گھر کا کونہ کونہ آپ کی گلیاں آپ کے محلے سب آگئے کیونکہ اگر یہ صفائی ملحوظ نہ رکھی جائے یہ نظافت ملحوظ نہ رکھی جائے تو ظاہر ہے کہ انسان خود بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کلام کو جو موڑ دیا گیا ہے متعدی سے لازم کی طرف اس کا فلسفہ یہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پیشے نظر رہے کہ انسان جب سو کر اٹھے تو اسے کیا کرنا چاہیے حدیث پاک اس طرح وَانْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَقَال اِذَا اَسْتَيْقَزَ اُرَاهُ أَحَدُكُم مِّمَّنَا مِهِ فَتَوَدَّا فَلْيَسْتَنْسِرْ سَلَاسًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِیتُ عَلَى خَيْشُمِهِ رَوحَ الْبُخَارِ فی کتابِ بدعِ الخلق حضرتِ امامِ بخاری صدی سے پاک کوئی کتابِ بدعِ الخلق کے اندل آئے رابی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نید سے اٹھے تو وضو کرے اور وضو کرتے وقت اپنی ناک کو زور سے جھاڑے اس لیے کہ شیطان خیشوم کے اوپر اس کے خیشوم کے اوپر ہیں تین فیرنگس جو ہوتے ایک تو نیسو فیرنگس ہے جس کو خیشوم بولتے اور دوسرے اورو فیرنگس ہے اور تیسرے لیرنگو فیرنگس ہے یہ بندہ شیطان فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُوَلَا خَيشومِ نیسو فیرنگس کے اوپر رات بٹاتا ہے اور مشہور ای انٹی ڈاکٹر ڈاکٹر عبد الملک سے میں نے جب مشورہ کیا اس تعلق سے تو انہوں نے ایک تو یہ کہ جس میں انسانی کے جتنے منافذ ہیں وہ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں جتنے بھی منافذ ہیں جتنے بھی منافذ ہیں جیسے مو ہے اور دیگر منافذ ہیں وہ اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں لیکن یہ منفذین یہ دونوں منافذ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو جو منافذ کھلے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہیں وہ رات بتائے گا اس لئے کہ جسم کے سارے منافذ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں اور یہ منفذین ہمیشہ کھلے رہتے ہیں یہیں پر وہ رات گزارتا ہے اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ اوپننگ سے لے کر کے یہ جو ناک ہے نوز ہے اس کے اوپننگ سے لے کر اینڈنگ تک کا جو ایریا ہے جو لوکیلٹی ہے وہ در حقیقت بہت سنسٹیف ہے بہت حساس ہے جسم کے تمام عضو سے زیادہ یہ حصہ یہ ایریا زیادہ حساس ہے اور اس کے تار ڈائریک دماغ سے منسلک رہتے ہیں عجیب و غریب حرکت کرتا ہے یہ بندہ کہ خیشون کے اوپر ہی رات گزارتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یہ بھی توالا خیشون میں اس ٹکڑے کو پر ریسرچ ہونا ضروری ہے اور ہومیوپیتھک کے جو ڈاکٹر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یہ بھی توالا خیشون میں ہی شیطان نیسو فیرنس کے اوپر رات گزارتا ہے اب کیا کرنا ہے آدمی کو جب اٹھے تو عضو کرے عضو کرنے کے بعد زور سے ناک کو جھاڑے عطبہ نے یہ کہا کہ اگر آدمی اپنی یہ حیبٹ بنا لے عادت بنا لے کہ عضو کرتے وقت دور تک پانی چڑھا ہے جیسا کی سنت ہے عضو کے اندر اس تین شاک دور تک پانی چڑھانا اور پھر اس کے بعد زور سے ناک کو جھاڑنا تو اس سے دماغ کی بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس تین شاک کے بعد اس تین سار کرنے سے آدمی پہلے اس تین شاک کرے پانی کو ناک کے اعلی حصے تک چڑھا ہے اس کے بعد اس تین سار کرے اس کو زور سے جھٹکے اس سے بہت ساری دماغی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور انسانی دماغ محفوظ کب رہتا ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ذہن کے سامنے رکھیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا قَالَتْ نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ رَوَحُ الْبَيْحَقِي فِي سُنَنِ الْكُبْرَ وَقَالَ الْعَلْبَانِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِحٌ یہ روایت امام بیحقی اپنی حدیث کی کتاب سوننے نِقُبْرَا کے اندل لائیں اور راویہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دو چیزوں سے ایک تو مسکر چیز آدمی استعمال نہ کرے دوسرے مفتر استعمال نہ کرے مسکر اور مفتر میں فرق ہے مسکر کا مطلب ہوتا ہے انٹاکسکیٹنگ جو آدمی کے ذہن کو مخمور کر دے آدمی کا ذہن قابو سے باہر ہو جائے مسکر ہے جیسے شراب ہے گانجہ ہے افیون ہے ہشیش ہے گرد ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مسکر کے دائرے میں آتی ہیں منع کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر چیز سے منع کیا ہے اچھا آگے مفتر فرمایا جو انسان کو فطور میں ڈال دے انسان کا ذہن قابو میں رہتا تو ہے مگر ایک طریقے کی بے قراری آدمی لسٹ لس اسی طریقے سے ایک لینگوشمنٹ کا احساس کرتا ہے اس محلال کا نہیں ملتا تو پریشان رہتا ہے اس دائرے میں مفتر کے بیڑی ہے سگرٹ ہے اور دیگر چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان چیزوں کے اوپر لکھا بھی رہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے انجوریس ہیں صحت کے لیے یہ ہانی کارک ہیں اسی طریقے سے مزیر ہیں لیکن اس کے بعد بھی انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو مسکر کے ساتھ ساتھ مفتر چیزوں کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جو آج کے لیے ایڈویٹیزمنٹس آتے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہیں ہمارے نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے ان تمام چیزوں سے ہمیں آگے ہی دے دی ہے ہمیں خبردار کر دیا ہے آدمی کا ذہن صاف رہے آدمی کا بدن صاف رہے آدمی اپنے منافس کو صاف رکھے آدمی اپنے ارد گرد کی فضا کو اس کے ماحول کو صاف رکھے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو سمجھو وہ بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُوں کے اندر جو کلام کا اسلوب بدل گیا ہے اس میں یہ فلسفہ مزمر اب آدمی بیمار ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کرنا کیا یہ تبکل کے منافع ہے تقدیر کے خلاف ہے نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَعَنْ اَبِي خُزَامَةَ عَنْ اَبِهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو قَال سمیتو سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلتو یا رسول اللہ اَرَعَيْتَ رُقًا نَسْتَرْقِيهَ وَدَوَاءً نَتَدَعَوَ بِهِ وَتُقَاطًا نَتَّقِيهَ حَلْتَرُدُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ شَيَّقَ رَوَاءُ تِّرْمِذِ فِي كِتَابِ تِبْ رَوَاءُ عَبُو دَعُود فِي كِتَابِ حضرتِ امامِ عَبی دَعُود اس حدیث پاک ویسے کتاب تِب کے اندر لڑھا ابو خُزام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور میں نے سوال کہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج و معالجہ کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وَدَوَعَنَّكَ دَعْوَابِ وَتُقَاطَنَّكَ تَقِيَهَا اور اس طریقے سے ہم بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں ہائیجینیک وصولوں کو برکتے ہیں تو کیا یہ توقل کے منافع ہے کیا اس سے تقدیر متاثر ہوتی ہے یا تقدیر کے خلاف ہے بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا کیا یہ توقل کے منافع ہے کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے یہ من قدر اللہ یہ علاج و معالجہ کرنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی تقدیر میں ہے گویا کہ یہ تدبیر کرنا علاج و معالجہ کا راستہ ڈھونڈنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ تدبیر کرنا در حقیقت یہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے یہ توقل کے منافع نہیں ہے آدمی جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس اس نے ضرور جانا چاہیے گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ علاج و معالجہ یہ تقدیر کے خلاف نہیں اور توقل کے منافع بھی نہیں ہے بیمار ہو تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اب ہم یہ بتائیں گے کہ سب سے عالی طریق علاج کونسا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے عالی طریق علاج روحانی علاج اس سے بڑا کوئی علاج نہیں میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے کہ نام نہاد آملین اور جھوٹے باباؤں کے در پر جا کر دریوزہ گری کرنا اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو اپنے وقت کو اپنی انرجی کو اپنی طاقت کو برباد کرنا میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے بلکہ روحانی علاج سے میری مراد وہ طریق علاج ہے جو اس حدیث پاک میں ہے حدیث حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنو اموالکم بالزکاة ودعو مرزاکم بالصدقہ واعیدو للبلای الدعاء رواہ التبرانی فی المعجم الكبیر وقال الالبانی ہادا حدیث صحیح اللہ مالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور یہ روایت موجم کبیر میں امام تبرانی لائے ہیں میں نے پوری روایت ریفر کر دیئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو بچاؤ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة دے کر کے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مالوں کی زکاة نہیں ادا کرتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہے یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو بلکل مارکس کے فلسفے کے بلکل الگ ہے حسنو اموالکم بززکاة زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ رکھو محفوظ کرو اس کا مطلب اگر آدمی اپنے مالوں کی زکاة نہ نکالے تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے اب اس میں ترہ ترہ کے جراسیم لگ جاتے ہیں چور آئے لے کر چلے گئے کوئی بڑی بیماری آگئی جہاں دس روپیہ لگنا تھا ہاں دس لاکھ روپیہ لگ گیا تو حسنو اموالکم بززکاة اپنے مالوں کو زکاة دے کر کے محفوظ کرو یہ پہلا ٹکڑا ہے خدا کی قسم آبِ ذریع سے لکھے جانے کے لائق ہے اور دوسرا جملہ وَدَاوَو مَرْزَاكُم بِصَدَقَة اور اپنے مریضوں کا روحانی علاج کرو صدقہ دے کر کے دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی ایک ریاض سے مجلہ نکلتا ہے مجلہ تو دعویٰ عربی میں ہے میں نے اس مجلے کے اندر ایک کولم پڑھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا جو دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کو کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے جب اپنا چیک اپ کر آیا تو ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ آپ کو کینسر ہے وہ بھی لاس سٹیج پر ہیں آپ بچنے کی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے بہت پریشان ہوئے روئے گڑ گڑا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اور انہوں نے اپنی ساری جائدات ایک بیوہ کو جو انتہائی غریب تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نیت کو خالص کر کے انہوں نے اپنی پوری جائدہ صدقے میں دے دی بعد میں چیک اپ کر آیا گیا تو کینسر کے جراسیم تھے ہی نہیں یہ مجلت دعوہ کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا خود کا بیان ہے حدیث پاک حسنو اموالکم بززکاة اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکاة دے کر کے و دعوہ مرزاکم مریض کی جمع مرزا و دعوہ مرزاکم بزصدقہ اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے یہ روحانی علاج ہے یہ روحانی علاج ہے اور بلائیں آنے والی ہو تو ان کی تیاری کرو دعا کے ذریعے بلاؤں کو ٹالنے والی صرف ایک کی چیز ہے دعا بلاؤں کی تیاری کرو دعا کے ذریعے دعا کے لحظ زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیا جائے تھوڑا روحانی علاج ہے اس کے بعد علاج کرنے والے کے لیے شرائط کیا کیا ہیں ہر آدمی آلہ لے کر کے کلینک کھول کر کے بیٹھ جائے اور دوا دیتا پھر ہے اس کے لیے کوئی شرائط ہیں وہ شرائط کا ہے یہ حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ جَابِرِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ عَرْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلْهُ سَلَّمَ عَنَّهُ قَال لِقُلِّ دَائِنْ دَوَاءٌ فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ الدَّائِ بَرَعَبِ اِذْنِ اللَّهِ رواہ مسلم في کتاب السلام حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب السلام کے اندر لائیں عجیب و غریب حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دواء ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دواء نہ ہو یہ پہلے جملے کے اندر بات کہی گئی ہے اچھا دوسرا ٹکڑا قابلے غور ہے ہم اس دوسرے ٹکڑے پر رکھ کر پاؤس کر کے تھوڑا غور کرنا چاہیں گے کہ فَإِذَا أُسِيبَ ہر بیماری کی دواء ہے لِكُلِّ دَائِن دَوَاءُ فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ الدَّائِ کتنہ عجیب و غریب جملہ ہے پس جب پہنچ جائے بیماری کی دواء یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے پس جب پہنچ جائے بیماری کی دواء آدمی کو جو بیماری ہے اس کی دواء اسے ملنی چاہیے اس کا مطلب کہ دواء کے اثارات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہونی چاہیے مرس کچھ ہے دواء کچھ دے رہا ہے فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ الدَّائِ بیماری کی دواء ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ مرس کچھ ہو اور دواء کچھ دی جا رہی ہو یہ تو ایسے ہی ہوگا مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرس بڑھتا گیا جون جون دواء کی مرس کچھ ہے اور دواء کچھ دے رہا ہے فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ الدَّائِ بیماری کی دواء اس کا مطلب یہ ہے کہ دواء کے اثارات بیماری کی ماہیت کے مطابق ایک بات تو یہ دوسرے ڈاکٹر ایسا ہو جو بیماریوں کی علامتوں سے واقف ہو ان کے اثارات سے واقف ہو بیماری کی علامتوں سے واقف ہو اس طرح صحیح تشخیص کرے گا بیماری کے لئے صحیح تشخیص ضروری ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب دواءوں کے اثارات سے واقف ہوگا ساتھ ساتھ بیماری کے علامتوں سے واقف ہوگا تو درست تشخیص اور صحیح پریسکریفشن صحیح تجویز یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر ایرے غیرے کو کلینک کھول کر کے دواء دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہی آدمی دواء دینے کی کوشش کرے دواء دے جو دواءوں کے اثارات سے بھی واقف ہو اور بیماری کی علامت اس کے سمڈم سے واقف ہو اور دواء دے تو دواء کے اثارات بیماری کی ماہیت کے مطابق اب ظاہر ہے اشارہ کر دیا گیا کہ اگر آدمی کٹ کر کے نکال رہا ہے بدن سے کسی عزب کو تو ماہر سرجن ہونا چاہیے اور اگر دواء دے رہا تو ایم ڈی ہونا چاہیے یا ماہر کبھی ہونا چاہیے ہر ایرے غیرے کو دواء دینے کی اجازت نہیں ہے اور اگر مر گیا تو یہ آدمی قاتل مانا جائے فیضہ اسی با دواء ادھائی بیماری کی دواء اس میں ایم ڈی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ایم ڈی بنو سرجن بنو جی اور اس کے بعد آدمی ہے نا سمجھے ڈاکٹر صاحب نے دواء دے دی ہے آدمی کا ٹھیک ہو جانا یقینی ہے نا یہ اعتقاد کی بات آگے بتائی گی برہا بے اذن اللہ اللہ جب حکم دے گا تب مرض کی تشخیص کے باوجود درست تزویت کے باوجود اچھے پریسکریپشن کے باوجود دواءوں کے اثارات کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آدمی اچھا نہیں ہوگا برہا بے اذن اللہ اور گھوم پھر کر کے پوری بات اللہ تک پہنچ گئے اللہ کے اذن تک اللہ چاہے تو کسی کو بھی شفا دی سکتا برہا بے اذن اللہ اللہ کا اذن نہ ہو دوائیں اثر انداز نہیں ہو سکتا یہ خاص بات کتنی عجیب و غریب حدیث چلیے ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں حدیث حدیث چیس طرح وآن عبد دردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل دا و دواء و جعال لکل دا ان دواء فتدعو و لا تدعو بحرام رواہ ابو دعود فی کتاب طب حضرت امام ابی دعود ابو دعود شریف میں یہ حدیث کتاب طب کے اندر لائیں راوی مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دواء بھی نازل کر دی پہلا جملہ اور اس کے بعد یہ فرمایا و جعال لکل دائن دوان اور ہر بیماری کی دواء بھی بنا دی ہے پہلا ٹکڑا یہ مریض کے لیے ہے اور دوسرا ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے کیا بات ہے یہ ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دواء بھی نازل کر دی ہے تو اب ڈاکٹر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دائن دواء ہر بیماری کی دواء ہے مریض کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے دواء دی ہے رکھی ہے تو ضرور اللہ کا حکم ہوگا تو میں شفایاب ہو جاؤں گا تو پہلا ٹکڑا ڈاکٹروں کے لیے مایوس نہ ہونا کہ میں علاج اس نے ہونا چاہیے اچھا ایک قید کے ساتھ دواء کریں مگر لیکن ایک بات خاص حال ہے حرام چیز سے آپ علاج نہ کرویں کوئی حرام چیز آپ استعمال نہ کریں قبل اس کے کہ میں حرام عدویہ کے استعمال کی طرف کہوں میں سب سے پہلے علاج کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر ہم پہلے بحث کر لیتے سب سے بہترین طریقے علاج روحانیت کے بعد روحانی علاج کے بعد ایک طریقے علاج ہے کامیاب ترین چلیے ہم نبی سے پوچھ لیتے کہ وہ کامیاب ترین علاج روحانی علاج کے بعد کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علی حدیث اس روحانی ابی حریرت رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علی 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 حیرت ہوتی ہے کہ جہاں آپ خاتم الانبیاء ہیں مہیں آپ خاتم الاطبع بھی ہیں یہ حدیث پاک دیکھ دیکھ اپنی حدیث کی کتاب مصند احمد کے اندر یہ روایت لائیں اور راوی حدیث کا ترجمہ دیکھیں کتی پیاری بات کہ گئی ہے اور ایک کامیاب ترین طریقے علاج روحانی علاج کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علی حبو حیرت فرماتے کہ جو جو طریقے علاج تم اختیار کرتے ہو ان طریقے علاج میں طریقہ حائے علاج میں سب سے بہترین طریقہ حجامہ ہے حجامہ پچھنا لگوانا یہ ایک کامیاب حجامہ یہ حجامہ جو آج کل کپنگ تھیرپی کے نام سے مشہور اس کو کپنگ تھیرپی بولتے آج کی جدید صلاح کے اندر اور یہ کامیاب ترین طریقہ علاج ہے اگر 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 آدمی کے سر درد ہو پرانا حجامت کے ذریعے اس کا کامیاب ترین علاج کیا جا سکتا ہے بی پی کا علاج حجامت کے اندر ہارٹ پیشنٹ کا علاج حجامت کے اندر اسی طریقے سے زہر کا علاج بھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی شخص جس کا نام سلام ابن مشکم تھا اس نے دعوت کی اور آپ نے دعوت قبول فرمالی جب آپ دعوت کھانے کے لئے بیٹھے تو سلام ابن مشکم کی بیوی نے یہودیہ جو تھی اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا اور زہر حلاحل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا ہی لیا اور زہر کا اثر آپ کے پورے بدن میں پھیل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پچھنا لگوایا جس سے کاثر لیکن اس کے ماہرین بہت کم رہ گئے پرانے سے پرانا سردرد اس کپنگ تیراپی سے دور ہو جاتا ہے یہ ایک بہترین طریقہ علاج جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے یعنی کوئی عزو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا تو کٹ کر نکال دیا جائے یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے اس لیے کہ اگر وہ خراب عزو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی بہتر یہ ہے کہ اس کو آپر کر کے اس عزو فأخذه فسرعه فشقا قلبه فا فستخرج القلب فستخرج منه علاقة فقال هذا حز الشیطان منك ثم لأمه ثم اعاده ثم غسله فی تست من ذهب بمائی زمزم ثم لأمه ثم اعاده فی مکانه فجاء الغلمان يسعون الى امه یعنی زیره فقالو ان محمد قد قتل فستقبلوه ومنتقل لأون وقال انس رضی اللہ تعالی وقد كنت آراء آثار ذالک المخیط فی صدره رباہ مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاکوی سے کتاب الیمان ملا ہے ایک صفحہ کی روایت تھی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل سعید کے اندر حلیمہ سعیدیہ کے ہاں ہیں ابھی بچے ہیں اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے پہاڑی کے دامن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اچانک حضرت جبریل آئے حضرت جبریل اسلام آئے لے گئے اور بچے یہاں در کے مارے کھڑے ہوئے ایک اجنبی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ پکڑ کر کے لے گیا ہے اور وہاں اس نے لٹا دیا فسارا آہو پکڑا اور دور لے جا کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ کو پچھار دیا فسارا آہو پچھار دیا فشق قلبہ آپ کے دل کو چیر دیا اور دل کو چیر دنے کے بعد دل کو نکال کر باہر رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکال 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 بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ایسے ہوگی آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے قلب نکال نکال نے باہر نکال لیا اور پھر اس دل کے اندر سے ایک کالا علقہ نکال جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کیا نکال خلقنا نطف علقہ فخلقنا العلقہ مزغت فخلقنا المزغت اضام فکسون الیضام اللحم یہ علقہ اکال خون سا عبارت ہے اور اس کو جو 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 جیسا ہوتا ہے اس کو شیطان کا حصہ تھا یہی سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے یہ سبب ہی ہم کات کر نکال دیتے ہیں لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا اور آپ کا قلب ایک دم مجلع منور مصفہ میرے پاس تست کہتے ہیں عربی میں تستری کو اور سونے کو میں نے علمہ جلال الدین سویوتی رحمت اللہ لے کی یہ کتاب واقعی میراج کے اوپر اس سے بہترین کتاب میں نہیں پڑھی عربی میں ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو افادہ عام ہو جائے استفادہ عام ہو جائے بہت پیاری کتاب ہے تو انہوں نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سلم کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں کیوں رکھا گیا دھلے کے لئے چاندی کے برطن میں رکھا جا سکتا تھا ہیرے کے برطن میں رکھا جا سکتا تھی آپ کے قلب مبارک کو سونے کے برطن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی سونے کے برطن میں رکھ جواب دیتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے جلال الدین سویوتی کہتا لئنہ اسکل الجواہر اس کا جواب دیتے کہ تمام جواہر قیمتی جواہر میں سب سے اسکل اور سکیل سونا ہے جی لہذا قلب بھی سقیل ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو وحی الہی کا محبب بننا ہے قرآن جیسی سقیل چیز نازل ہونی ہے لہذا اس قلب کو انتہائی مضبوط بنانا ہے انتہائی مجلہ اور مصفہ بنانا ہے لہذا اس کو ایسے تست میں دھولا گیا جو اسقل الجواہر ہے تمام جواہر میں سب سے سقیل یہ جواب کس نے دیا اللہ مجلہ دن سویوتی نے قلب مبارک کو نکالا گیا باہر رکھ دیا گیا اور پھر اس سے وہ کالا پیچ نکالا گیا اسپورٹ کو دور کیا گیا علقہ کو نکالا گیا اور اس کے بعد نکال کر کے جو خراب اور فاصل ماددہ تک کہا یہ حدوش شیطان مینکا اس کو نکال کر باہر پھیک دیا آپ روحانی اور پھر آپ کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں رکھ دیا گیا اور بیمائے زمزم زمزم کے پانی سے اس کو دھولا گیا کیا بات ہے کیسا قلب رہا ہوگا تصور نہیں کر سکتا ادنا آدمی محراج سونے کے تست میں رکھ کر سمزم کے پانی سے دھولا گیا اور اس کے بعد ثم لعم کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنے کے بعد پھر اس کو سل دینا یہ لعم مطلب ہوتا ہے لعم لعم حمزہ مین لعم ثم لعم پھر اس کو سل دیا اس کا مطلب چاک کیا گیا واقع آپ اپریٹ کیا گیا دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سینے کو اور پھر قلب نکال گیا پھر بعد میں سلا گیا اس کو دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد پھر اس شگاف کو سل دیا گیا لڑکے یہ منظر دیکھ رہے ہیں بھاگ حلیمہ سادھیہ کے پاس دوڑے دوڑے آر کہا محمد تمہارے بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نے بنائے گئے بچے ہیں کہا لڑکوں نے آرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک آدمی نے مار ڈالا ہے وہ تو مرے پڑے ہیں وہاں قتل قتل کر دیا ایک آدمی نے آ کر کے اب سارے لوگ بھاگے دوڑے فستقبلو بھاگے دوڑے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہیں وہاں منتقی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کے رنگ اڑا ہوا ہے اس لئے کہ قلب اتھر کو نکال کر کے آپریٹ کر کے پھر اس کی جگہ پر رکھنا دھلنا وغیرہ وغیرہ وہاں منتقی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ آپ کا رنگ جو ہے اڑا ہوا تھا یہ پوری حدیث ہے حضرت انس فرماتے ہیں یہ حقیقی آپریشن تھا اس لئے کہ وہ کہتے ہیں جب کبھی آپ کا سینے مبارک کھلا ہوتا تو ہم سلائی کے نشان کو دیکھتے تھے کیا بات ہے دل کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دل کو نکال کر کے باقاعدہ اس کی جگہ پر پلانٹ کیا جا سکتا ہے اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور سلائی کا نشان بھی باقی رہتا ہے یہ سرجری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی عضو خراب ہو جائے تو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے یہی بہتر ہوتا ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے یہ سرجری کی طرف اشارہ اور ایک ہے پلاسٹک سرجری کوئی عضو اگر خراب ہو جائے اس کو کٹ دیا جائے اور آدمی بد ہے اگر دکھے تو پلاسٹک سرجری کی جا سکتی ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَأَنْ عَرْفَجَتَ اِبْنِ أَسْعَدْ ابنِ قُرَيْ بِن قَال حضرت امام نصی رحم اللہ نصی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزینہ کے اندر کتاب الزینہ کھولیں گے تو حضرت عرفجہ سے مروی یہ روایت آپ کو حامل جائے گی نصی شریف کتاب الزینہ کے اندر حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کیونکہ دادا دادا جاہلیت میں کلاب کی لڑائی لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ناک کھو دی تھی پوری ناک تلوار لگی اور پوری ناک کٹ گئی اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کہ ناک کٹ جائے تو وہ معاشرے میں چلتا پھرتا جب نظر آئے گا تو بچے بھی ہسیں گے اگرے بھئی ناک کٹا ہے ناک نہیں ہے ناک کٹی ہوئی قُسِبَا اَنْفُهُ جاہلیت میں کلاب کے دن لڑائی میں ان کی ناک چلی گئی کٹ گئی اب کہا کہ اللہ کے رسول بہت بدحیت دکھتا ہوں ناک نہیں ہے ناک کٹ گئی ہے تو آپ نے فرمایا چاندی کی ناک لگوالے فَتَّخَذَا أَنْفَمْ مِنْفِظُهُ فِظَمِنْفِظُهُ چاندی سلوہ چاندی کی لگوالے فَانْتَنَعَلِهُ لیکن چاندی کی سرجری کرنے کے بعد ناک میں نے لگوالی تھی لیکن وہ سڑ گئی تو آپ نے فرمایا ایسا کر کے سونے کی لگوالے فَآمَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْيَتْخِلُهُ مِنْزَحَبُ حالانکہ سونا مردوں کے لئے حرام ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو آلٹینیٹیف نہ ہو تو آدمی یہ حرام چیز سے تداوی کر سکتا ہے جب چاندی سڑ گئی تو آپ نے کی ناک لگوانا سونے کی ناک لگوانا در حقیقت پلاسٹک سرجری کی طرف اشارہ ہے یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شر یعنی کہیں کوئی داغ لگ جائے کہیں کوئی کٹ ہو آدمی چاہے تو پلاسٹک سرجری کروا سکتے تھا کہ اچھا لگے اسی وجہ سے امام نصر کو کتاب الزینہ کے اندر لائے یعنی آدمی اچھا لگے مسلمان اچھا دیکھنا چاہے اچھا لگے کتاب الزینہ کے اندر یعنی آدمی امام نصر امام نصر کو کتاب الزینہ ملا ہے راوی حضرت عرفہ جائے ابن ایسا دیبن قرائب آپ سرجن بنیں یہ حضرت عناسی بن مالک کے حدیث جو مسلم کتاب علیمان میں ہے اس سے ثابت ہوا پلاسٹک سرجری کے ماہر بنیے جو عرفہ جائے ابن ایسا دیبن قرائب کی روایس سے ظاہر ہے اور اسی طریقے سے آپ ہجامت کے میدان میں اتریئے آپ بہترین حجام بنیے حجام کا مطلب نہیں یہ ہیر ڈریسر ہے جو بال کاٹتے ہیں حجام کا مطلب پچنا لگانے والا سینگی لگانے والا کپنگ تھیرپی کا ماہر اس کے اندر آپ مہارت حاصل کیجئے اسی طریقے سے آپ ہومیوپیتی کی طرف آئیے اس کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہومیوپیتی جانتے ہیں اس کو علاج بلمسل کہا جاتا ہے یعنی اگر آدمی جل گیا جلنے کے بعد ہاتھ کے اوپر مثلا آب لے آگے تو اب ہاتھ کو آب سے سینکا جائے یہ طریقے علاج علاج بلمسل کہا جاتا ہے غالب کے بقول کے حریفے مطلب مشکل نہیں فسون نیاز دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز اس میں اشارہ علاج بلمسل کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیری ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں رکھی ہے حدیث بہت پیاری ہے حدیث میں پڑھتا ہوں وَانْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ آنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَنْ نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال اَخِي يَشْتَكِ بَطْنَه فَقَالَ اِسْقِهِ أَصَلًا ثُمَّ اَتَاهُ سَانِتَ فَقَال اِسْقِهِ أَصَلًا ثُمَّ اَتَاهُ سَالِسَتَ فَقَال اِسْقِهِ أَصَلًا ثُمَّ اَتَاهُ فَقَال قَدْ فَعَلْتُ فَقَال صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اِسْقِهِ أَصَلًا فَسَقَاهُ فَبَارَاءَ روح البخاری فی کتاب التب حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب التب کے اندر لائے جو علاج بالمثل کی طرف ہومیوپیتی جو طریقہ علاج ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت ابو سعید فرماتے امان ابی سعیدین الخدری رضی اللہ عنہ ان سے مر بھی ہے رویت حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ ایک آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے اب بند نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے فرما اس کو شہد پلا اس نے شہد پلا ہے پھر بھاگا بھاگا ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول شہد پلا ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے کہا کہ شہد پلا پھر تیسری مرتبہ آئے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ نے کہا شہد پلا چوتھی مرتبہ جب آیا کہا کہ اے اللہ کے رسول فقط قطفال تو میں کر چکا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے شاہد پلاتا جا رہا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا وَقَذَبَ بَتْنُ وَخِيق تیرے بھائی کا پیڑ جھوٹا ہے میں یہاں رکھ کر کے ان دونوں ٹکروں کو بحث کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا صدق اللہ اللہ نے سچ کہا آخر یہ کس طرف اشارہ ہے در حقیقت اشارہ ہے اس آیت کی طرف چلی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَا النَّحْلِيَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ فَصْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کو شفاؤ للناس کہا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے لہذا وہ پیٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے یہ اتنی مرتبہ پلانے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے شہد پلا پلاتا رہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا یعنی شہد کے اندر ہر مرس کا علاج ہے یہ تو صدق اللہ کا مطلب ہے اللہ نے سچ کہا کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے شہد کے اندر وَقَدَبَ بَطْنُ وَخِيْكَ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یہ اردو کے اندر نہیں بولا جاتا ہے کسی زبان میں نہیں بولا جاتا ہے کہا جاتا آدمی جھوٹا ہے فلا آدمی جھوٹا ہے آدمی کا پیر جھوٹا ہے آدمی کی آنکھ جھوٹی ہے ایسی تعبیر نہیں ہے لیکن یہاں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَذَبَ بَتْنُ عَخِيْكَ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پیٹ جھوٹا نہیں ہوتا آدمی جھوٹا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جھوٹ کس کو کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں خلافِ واقعے چیز کو جھوٹ کہتے ہیں اب it is my aspect یہ میرا چشمہ ہے یہ میری ملکیت اگر آپ دعویٰ کرنے لگے ہیں نہیں یہ میرا چشمہ ہے اس کا مطلب آپ جھوٹ بول لیں اس لئے کہ خلافِ واقعے بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کا چشمہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمہ میرا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے درحقیقت باہر سے جو ٹاکشنز آئے ہیں جو زہریلا مادہ اندر آیا ہے یا ایسی طریقے سے جو سدے گھوز گئے ہیں اندر یہ کچھرے جن کو سدے کہا جاتا ہے وہ جو گھوز گئے ہیں اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے نہیں یہ ہماری جگہ ہے تیری جگہ کیوں ہے باہر سے آیا ہے نا تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے تو یہ سدے جو اندر گھوزے ہوئے ہیں ٹاکشن جو جراسین جو گھوزے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے دائرے کے تو باہر سے آیا ہے تیری جگہ کیسے ہو گئی ہے اس طرح تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا کہنے کا مطلب کہ یہ جو سدے ہیں یہ جو کچھرے بھر گئے ہیں آت کے اندر یہ جھوٹ بول رہے ہیں شہد پلاتا جا یہ سدے یہ کچھرے یہ ٹاکشنز سب باہر نکل جائیں گے اس وجہ سے یہ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا کیا تعبیر ہے اللہ 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 سبحان اللہ آپ نے فرمایا جا پھر سے شہد پلا پھر پلایا اس نے ٹھیک ہو گیا یہاں ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ شہد جو ہے یہ بہترین پریزرویٹیو اور آج الکوہل وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے اثارات کو زیادہ دیر تک قائم رکھا جائے تو دوائیوں کے اثارات کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے الکوہل یہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ الکوہل کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ مسکن ہے مسکر نہیں ہے یہ ٹرینکولائزر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں انٹوکسکیٹنگ ہے یہ نشعاور ہے مسکر ہے اور جب مسکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رہے کہ وہان امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلے مسکرین و مفترین تمام مسکر چیزوں سے نشعاور چیزوں سے منع کیا ہے تو اگر یہ مسکر ہے الکوہل علماء کی ایک رائے کے مطابق تب تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور علماء کی ایک رائے کہہ رہے کہ یہ انٹوکسکیٹنگ نہیں ہے بلکہ ٹرینکولائزر ہے یعنی مسکن ہے یہ اگر یہ مسکن ہے یہ رائے اگر مان لیجئے تو الکوہل استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اب چونکہ مشتبہات میں سے یہ بات ہو گئی شبہہ والی چیز آ گئی اور اس کا آلٹینیٹی موجود ہے شہد اتنا زبردست پریزرویٹیو ہے کہ یہ الکوہل سے لاکھوں گنا پریزرویٹیو ہے میں نے کہیں پڑھا کہ جب مصر کے بادشاہوں کو یا قدیم بادشاہوں کو جو دفن کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء کے علاوہ یہ شہد کے بڑے بڑے جارس وہاں رکھ دیئے جاتے تھے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آٹھ ہزار سال کے بعد جب اس کوفن سے مردے کو نکالا گیا اور وہاں جو جارس پائے گئے مرتبان جو پائے گئے جس کے اندر شہد رکھا ہوا تھا آٹھ ہزار سال کے بعد بھی وہ شہد قابل استعمال تھا ای ٹیبل تھا آدم کھا سکتا ہے اور لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے لیے حنود کرنے کے لیے شہد یہ جزوے آزم تھا لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے لیے جزوے آزم یہ شہد تھا اس کا مطلب لاشوں کو اگر تافی عرصے تک اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے شہد کا استعمال کیا جائے اور شہد بہت زبدست پریزرویٹف تو الکوہل کا بدل موجود ہے دوائیوں کو زیادہ دے تک محفوظ رکھنے کے لیے تو یہ شہد کیونکہ استعمال کیا جائے لہذا ہے ہومیوپیتک جو طریقہ علاج ہے اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اسلامی طریقہ علاج سے بالکل قریب ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمویل ہنیمین کے مطابق ہے یہی در حقیقت طریقہ علاج ہے بقیہ سارے طریقہ علاج نونسنس لیں تو یہ ہومیوپیتک طریقہ علاج ہے جس کو علاج بھی مسل کہتے ہیں بقیہ یونانی طریقہ علاج الوپیتک تو ہو گیا الوپیتک کا معاملہ ایسا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر ان کو معاملہ ایسا ہے کہ جراسی مندر آگئے اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں آئے ہیں تو جراسی مندر آگئے ہیں نا اب ان کو مارا کیسے جائے کل کیسے کیا جائے اب وہ دوائیاں دیتے ہیں ان کو کل کرنے کی اب وہ دوائیاں انہوں نے دی جراسی مر کے کچھ باقی ہیں اب ان کو مارنے کے لیے مزید دوائے کچھ بچ گئے ان کو مارنے کے لیے مزید دوائے کچھ بچ گئے مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جمجو دوائے کی اندرونی جو آزا ہیں وہ مزوحل ہوتے جا رہے ہیں اور دوائی بڑھ رہی ہے دوائیاں دیتے جا رہے ہیں تو یہ الوپیتک طریقہ جراسی مار دیا جائیں اچھا یونانی طریقہ علاج کیا ہے وہ اخلاق اربا سے بحث کرتے ہیں سعودہ سفرہ بلغم دم ان چار اخلاق سے بحث کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی خلط اگر غیر متدل ہو گیا تو اس خلط کو جو غیر متدل ہو گیا ہے اس کو متدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ اسباب کے اوپر نظر کرتے ہیں کس سبب سے یہ بھی ماری آئی ہے یہ فرق ہو جاتا ہے الوپیتک طریقہ علاج میں اور یونانی طریقہ علاج میں وہ اسباب کے اوپر بحث کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ جراسیم کو مارنے کے اوپر اتارو ہو جاتے ہیں یہ فرق ہو جاتا ہے وہ اخلاق اربا سے بحث کرتے ہیں خلط کو متدل کرتے ہیں اگر غیر متدل ہو گیا ہے تو تو الاد بالمثل الاد بالزد اور الاد بالحجامہ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے اندر موجود ایک طریقہ اور نکالا گیا ہے وہ بابا رام دیو والا طریقہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے یہ در حقیقت یوگا ہے اور یوگا کی دو شکر ہیں ایک آسن ہے ایک میڈیٹیشن ہے یعنی کسی ایک چیز کے اوپر ذہن کو کونسنٹریٹ کیا جائے اس کونسنٹریشن سے کہتے ہیں کہ اندر کی جو دنیا ہے وہ انتہائی لطیف ہو جاتی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندروں کو اتنا لطیف کر لیتا ہے کہ اگر کسی مریض کے مرض کی جگہ پر درد ہونے والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دے تو ہاتھوں سے کیمیاوی شوائیں نکلتی ہیں اور درد ہیل ہو جاتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور کچھ جو کیمیاوی شوائیں ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے اندروں کو لطیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ذہن کو ایک جگہ کونسنٹریٹ کر کے تو اس کی بھی دو شکے ہیں آسان اور میڈیٹیشن جس میں کونسنٹریشن آتا ہے تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں یہاں تک کہ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس میں آس سرطان کا علاج نہیں ہے نہ سرطان الدم کا نہ عام سرطان کا علاج نہیں ہے لیکن آس سے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطان کے علاج کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے حدیث حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ اننا ناسا اشتوو فی المدینة فآمارهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلحق براعیه یعنی الابیل فیشرب من البانیہ وابوالیہ فلہق براعیه فشرب من البانیہ وابوالیہ حتی صالحات ابدانه فقتل الرعی وساق الابیل فبلغن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعص فی طالبیم فجیبیم فقط آئیدیہم وارجلہم وسمار آئیونہم قال قطادت فحدثنی محمد بن سیرین ان ذالک کان قبل ان تنزل الحدود روح البخاری فی کتاب تب حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب تب کے اندر لائے ہیں اور یہ روایت حضرت اعنس مروی ہے بہت پیاری حدیث ہے ذرا غور سے اس حدیث پاک کو دیکھیں اکلا اور ارینہ یہ دو قبیلے ہیں یہ دونوں قبیلے مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے یہاں کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئے اس لیے کہ اندر کفر اور نفاق کا مرض بھرا ہوا تھا مدینہ نے انہیں ریجٹ کر دیا ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور ان کو یہ ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی اطبعہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا مرض بڑھتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام اطبعہ تھک چکے ہیں کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر جو زکاة کے اونٹ چر رہے ہیں تم لوگ جاؤ وہاں پر اور زکاة کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے وہی پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گئے یہ لوگ وہاں پہنچیں لبن کی جمعہ البان دودھ ملک اور بول کی جمعہ ابوال یعنی پیشاب اس کا یورین ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جیسا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے پیا حتی صالحہ تبدان ہوں ٹھیک ہو گئے ہو اب مفت میں سب کچھ ملا تھا چربی چڑ گئی تھی انہوں نے کیا کیا زکاة کے اس رائی کو زکاة کے اونٹوں کے اس رائی کو چرواہے کو انہوں نے قتل کر دیا اس کے آنکھیں نکالنے اس کے پیر کاٹ دیے اس کے ہاتھ کاٹ دیے ہاتھ میں اتنا سنگل بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں ایسا ایک آدمی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دینا ایک آدمی کا پیر کاٹ دینا بم سے کسی کو اڑا دینا آنکھوں میں سلائی پھیر دینا ایک انسان ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے لیکن انہوں نے کیا فَقَتَلُوا رائی رائی کو انہوں نے قتل کر دیا ہاتھ پیر کار دیا آنکھیں نکال لی سلاحی پھیر دیا آنکھوں میں اور اونٹ جو ہے وہ ہاں کر کے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے فبلغن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا ان کو پکڑ کر کے لاؤ فباسفی طولہ بہم ان کے تلاش میں صحابہ اکرام نکلے فجی ابہم ان کو پکڑ کر کے لائے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے ہاتھ کار دی جائیں ان کے پیر کار دی جائیں ان کے آنکھوں میں صلاحی پھیر دی جائیں یہ حدیث پاک ہے یعنی ان کی بیماری کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشہ بخاص کمبینیشن کے ساتھ جا کر کے استعمال کو ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہو گئے وہ بات میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ یہ جو آپ نے کہلاج کارگر ثابت ہوا اور آج ابھی تین چار مہینہ پہلے اخبار میں آیا غالباً ٹائمز آف انڈیا کا اور وہ انٹرنیٹ پر بھی ہے اس میں لکھا ہے کہ کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یہ ہیڈنگ ہے کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشہ کوئی خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے یہ تحقیق ڈاکٹر فاتن ایک لڑکی ہے ایک خاتون ہے انہوں نے اس کو شروع کیا اور یہ تحقیق جب آگے بڑھی تو دس ریسرچ ہیڈ سٹارٹڈ اٹ شارجہ یونیورسٹی اینڈ کمپلیٹڈ اٹھ دو کینسر انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ ان بغداد بغداد کے کینسر انسٹیٹوٹ کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور وہ دن دور نہیں جب کینسر کا ایک تیر بہدف علاج یہ بازار میں آ جائے اور انہوں نے اسی مٹ کے دودھ اور پیشاک کے کمبینیشن کے اوپر تحقیق کی ہے اور جلد ہی وہ دبا بازار کے اندر آنے والی ہے یہ تحقیق شارجہ یونیورسٹی سے شروع ہوئی اور کینسر انسٹیٹوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے چوہوں کے اندر سرطان کے جراسیم ڈالے گئے اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق تھی یہ جو علاج تھا تین ٹو بی ہنڈریٹ پسنٹ سکسسفل سارے جراسیم مر گئے جو انجیکٹ کیے دیتے ہیں مائس کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف بشارہ فرما دیا تھا جو آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہیں تو دوسری طرف آپ خاتم الاطبہ ہیں کیسے کیسے آپ نے علاج بتائیں آج کل ترہ ترہ کے ٹوٹ پیس نکلتے ہیں اور وہ ایڈوٹائز والے کتاب پیسہ لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ایک سیدھا سادھا طریقہ علاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ اکبر کتنا پیارا علاج ہے کہ موہ کی جتنی بیماریاں ہیں اور دانتوں کے جتنے بھی پروبلمز پیدا ہوتے ہیں وہ موہ کی گندگی اور موہ کی بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں یہ حدیث پاک دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَانْ عَبِ حُرَيْوَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَىٰ اُمَّتِي اَوْ عَلَىٰ النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَةِ مَعَا كُلِّ صَلَاتٍ رواح البخاری فی کتاب الجمعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاکو کتاب الجمعہ کے اندر اللہ ہے کتنی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ چیز انتہائی شاق مشقت میں ڈالنے والی نہ بن جاتی تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے یہ میرا حکم ہو جاتا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمی کم سے کم پانچ نمازوں کے وقت میں سے ایک دو نماز کے وقت تو مسواک کر ہی لے آپ نے تو فرمایا تھا ماں کلے سالات ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا اور بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے موں کے اندر جو بدبو ہے موں کے اندر جو جراسیم ہے یہ باہر نکلتے رہے اور اس طرح کیسے موں صاف رہے دات اچھے رہے ایک سیدھا سادھا طریقہ علاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داتوں کو بتایا اور موں کی صفائی کیلئے بتایا سر کے علاج کے لئے آپ نے دیکھا کیا کیا چیز ہیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اب ہم ذرا یہاں سے ایک ایک ترن لیتے ہیں اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں پہلے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد بحث کروں رواح ابو دعوت فی کتاب اکتب حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کو اسے کتاب اکتب ملایاں رابی حضرت ابو دردہ ہیں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتا بے شک اللہ تعالی نے بیماری بھی نازل فرمائی ہے اور دوا بھی نازل فرمائی ہے اور ہر بیماری کے لئے دوا بنا دیئے تو دوا کرو مگر دیکھو حرام سے دوا مت کرنا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری عدویہ میں حرام چیزیں ملی ہوتی ہیں تو کیا ان کا استعمال ناجائز ہے جیسے ڈیابیٹس پیشنٹ کو جو انسولین دیا جاتا ہے وہ سور سے تیار ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اسی طرح کبھی کبھی دل کے جو والو ہیں سممام جس کو بولتے ہیں عربی میں فود میم ڈبل میم سممام والو جو دل کے سممام دل کے والو خراب ہو جاتے ہیں تو سور کے دل کے سممام سے اس کو چینج کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَلَا تَدَعَوْ بِحَرَامِن حرام چیز سے دوا مت کرو دوا کی اجازت ہے مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو اس لیے کہ حرام چیز کے اندر شفائی نہیں ہے اچھا تو اب یہ جو ڈیابیٹس پیشنٹ کو یہ حرام دوا دی جاتی ہے یا والو کو سور کے دل کے والو سے بدل جاتا ہے سممام سے بدل جاتا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ حرام عدویہ سے علاج کیا جا سکتا ہے پہلی شرط یہ کہ مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے ہی سے فائدہ ہوگا پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا آلٹینیٹیو موجود بازار میں نہ ہو یہ دو شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا مریض کے لیے ضروری ہے ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی حرام عدویہ سے علاج کر سکتا ہے ہاں یہاں ٹھہر کر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حرام چیزوں سے تداوی مت کرو علاج مت کرو اس لیے کہ حرام چیز میں شفائی نہیں ہے تو اگر آدمی ان دو شرطوں کو بھی ملہوز رکھ کر کے اگر حرام چیز سے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہی چیز ہوئی نا شفا کیسے ہوگی اس سلسلے میں حضرت اللہ بن حضم ظاہری نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر نظر ڈالیے اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الخنزیر وماوہل بہی لغیر اللہ فمن اسطر غیر باغی ولا آد کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لئے مردار تمہارے لئے خون تمہارے لئے سور کا گوش اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام منصوب ہو جائے اور جب آدمی استرار کی قیفیت میں ہو جائے استرار کی قیفیت میں ہو جائے استرار میں نے بتایا کہ مریض کو وہی دبا سوٹ کرے گی اور دوسرے ایک اس کا آلٹرنیٹیم موجود نہیں ہے تو جب استرار ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے تو استرار کی قیفیت میں اگر استعمال کرے تو حرام ہی تو ہے تو حضرت اللہمہ فرما رہا ہے اللہمہ بن حسن ظاہری کہ استرار کی قیفیت میں وہ حرام چیز اس کے لئے حلال ہو گئی اور حلال چیز میں تو شفاہ ہی میں تو بہت حیران تھا کہ سچمچ جب نبی نے حرام چیز میں شفاہ رکھی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز اگر استعمال کر لی جائے تو شفاہ ہے کہاں انہوں نے یہ بتایا کہ استرار کی قیفیت میں ایک چیز جو ایک شخص کے لئے حرام تھی استرار کی قیفیت میں وہ حلال ہو گئی اور حلال میں اللہ نے شفاہ رکھی ہے لہذا وہ اعتراض کوئی آدمی کر سکتا اس کا یہ جواب اب الکوحل اگر مکس ہے اور علماء کی ایک جماعت کے مطابق کی وہ مسکر ہے اگر اس کا آلٹینٹی موجود ہے تو اس کو استعمال کر لیجی اس کو چھوڑ دیجی لیکن اگر بہدار میں اس کا آلٹینٹی موجود نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے ایک نکتہ یہاں اور ٹھیر کر کے سمجھ لیں آزا کی پیوندکاری کے تعلق سے ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی اس کو بدلنا ہے جہاں تک مردے کا معاملہ ہے مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے وہاں پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے چند شرائط کے ساتھ ابھی بتاتا ہوں یہ آدھا کی پیوندکاری کا معاملہ ہے مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے کڈنی کی جگہ پلانٹ کیا جا سکتا ہے زندہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے کیا زندہ کی بھی کڈنی کو نکال کر کے دوسرے کی کڈنی کی جگہ رکھا جا سکتا ہے پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک راہ تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی تو بیمار ہے ہی اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد بھی یہ دوسرا مریض آپ نے بنا دیا لہذا ایک مریض تو تھا ہی دوسرا مریض بن گیا لہذا زندہ کی کڈنی نکالنے یہ جائز نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ کہا لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر دیکھو کتنی پیاری بات کہی ہے اور کتنا اچھا استدلال ہے پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر کے رگ کے اوپر خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے تو ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال لیا جاتا ہے اس حدیث کو اگر اسعاد دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجرڈ اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے اس حدیث پاکی روشنی میں اور یہ ایک طریقے کا ایسار ہوگا تو بعض لوگوں نے کہا یہ بھی ایک طریقے کا ایسار ہے کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے لہذا زندہ کی کڈنی کو نکالنا صحیح نہیں ہے ناجائز ہے ہاں مردہ کی کڈنی یہ نکال کر کے لگایا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اب متبررے کو یعنی جو مردہ ہے جس نے اپنا گردہ ڈونٹ کر دیا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی اچھا دوسرے آدمی کو گردے دیا جے تو قرآن کی تلاوت کرے گا نیکیاں کرے گا ایک اچھی چیز ہو گئی یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کے جسم کو چیر کر کے کڈنی نکالنا ایک چیز کم کر دینا یہ کہ مسلح تو نہیں ہے اور مسلح حرام ہے اسلام میں جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ہندہ نے کیا کیا تھا دل چیر کر کے نکال لیا تھا موہ میں ڈال کر کے دل کو چبا کر کے جب بدمزہ معلوم ہوا تو اس نے تھوپ دیا ناک کاٹ لیا تھا آنکھیں نکال لی تھی تو یہ آنکھیں نکالنا ناک کاٹ لینا دل چیر کر کے نکال لینا یہ در حقیقت مسلح ہے اور مسلح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک متبررہ نے جس نے کڈنی ڈونٹ کی اس کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی نکالنا مسلح تو نہیں ہے اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کے باز یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے اندر جائز ہو جاتی ہیں یہ نکتہ یاد رکھئے یہ اسلام کے قوانین میں بڑی زبردست لچک ہے کہ ایک چیز عام حالات میں جائز نہیں ہے مگر خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پورا شام انہوں نے فتح کیا انہیں کہ کمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ہے ایک جگہ ایسا ہوا کلیجہ تھام کر سنیے میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے روکٹے کھڑے ہو گئے اور اور طبیعت عجیب سی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا اور حضرت عمر بن عاص کے بھائی حضرت حشام ابن عبیل عاص وہ شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھالنا یا ممکن نہیں تھا شہید ہو گئے بھائی کو انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے ہوئے دیکھا تمام صحابہ ششدہ ہیں حیران ہے کیا کیا جائے سامنے کمانڈر انچیف کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے شہید ہو کر کے گر گئے ہیں اب اس تنگ راستے سے گزرنے کے لیے ان کو اوپر سے گزرنا پڑے گا اب کیا کیا جائے کمانڈر انچیف نے فوراں کہا کہ میرے بھائی کے لاش پر سے گھوڑے دھوڑا دیے جائیں اللہ اکبر کیسے لوگ تھے سبحان اللہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے کلیجہ کام پڑتا ہے کلیجہ کام پڑتا ہے ایک بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کے اوپر سے گھوڑے دھوڑا دیے جائیں اور صحابی ہے کہ قائد اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کہ کمانڈر انچیف کا گر گیا ہے اور قائد کا حکم ہے کہ گھوڑے دھوڑا دیے جائیں لاو رک جائے جائیں گھوڑے دھوڑا دیے گئے اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت ایاماری ابن آس نے ان کی تکفین فرمائی تو ایک چیز کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیسے کیا یہ تو مسلح ہے لاش کو اٹھا لینا چاہیے تھا آپ نے اس لاش کے اوپر گھوڑے دھوڑانے کا حکم کیوں دیا کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہونا در حقیقت اس بات کی بیین دنیل ہے کہ تمام صحابی کرام اس پر متفق تھی جمع صاحب آئیے عام حالات میں جو چیز جائز نہیں مخصوص حالات کے اندر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے لہذا مردے کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی کو نکالنا جو عام حالات میں مسلح ہے مخصوص حالات کے اندر اس چیز کا جواز ہے یہ تو آزا کی پیوندکاری کا معاملہ تھا پیوندکاری کی جا سکتا ہے بلڈ ڈونٹ کیا جا سکتا ہے کڈنی پلانٹیشن کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس بدن میں دو ہوں اب دل ہے ایک ہی ہے نا آدمی کے بدن میں دو دل نہیں ہے ایک ہی دل ہے اب ایک دل نکال لیا جائے تو آدمی مر جائے گا دو اگر عزو ہیں ایک کو نکال لیا جائے تو یہ چلنے جیسا ہے ایک ہی عزو ہے اس کا جواز نہیں اور یہی پر ایک نکتہ ملا کہ ایک عورت جو حاملہ تھی پریگنائنٹ تھی وہ ایک سرجن کے پاس لائی گئی اور جب اس کو اسٹریچر کے اوپر لٹایا گیا اور اندر لے جائے گیا تو عورت مر چکی تھی لیکن ڈاکٹر نے بتا کہ بچہ بھی زندہ ہے تو اب کیا کیا جائے عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر کے بچے کو نکال لیا جائے جو چیز عام حالات میں جائز نہیں خاص حالت اندر لچی جائے بچہ نکال لیا جائے یہ نکتہ ملا تو فتدہ وولتدہ وہ بحرام یہ امام عبدعوت جو اس حدیث کو کتاب التب ملا ہے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری بات معلوم ہے آخری بات وہ یہ کہ تفلو الانابی ٹیسٹیو بیبی جیسے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے بچے ہوں لیکن کافی عرصہ گزر گیا اور اس کی امید باقی نہیں رہی تو اب یہ جو جدید طریقہ ہے کہ عورت کے بوائزہ کو لے کر اور مرد کے مادے تولید کو لے کر ایک دوسری جگہ فرٹیلائزڈ کیا جائے اس کا جواز ہے یہ تفلول امبوب کہتے ہیں اس کو ٹیسٹیو بیبی امبوب کہتے ہیں نلیگ ہو تو تفلول آنا بھی ٹیسٹیو بیبی یعنی عورت کے بوائزہ کو لے کر اور مرد کے مادے تولید کو ملا کر کے ایک جگہ اس کو فرٹیلائزڈ کیا جائے اس طرح بچہ حاصل کیا جائے اور بچہ حاصل کرنے کی تمنہ حریق کو ہوتی ہے لہذا کیا اس کا جواز ہے جی ہاں اس کا جواز ہے لیکن ایک شرط ہے اس کے لئے بس یہ شرط اگر پائی جائے تو جائز ہے بقیہ اس شرط کے علاوہ اس چیز کا جواز نہیں ہے شرط کیا ہے بیوی کا بوائزہ ہو شوہر کا مادے تولید ہو اور بیوی ہی کے رحم کے اندر اس کو فرٹیلائزڈ کیا جائے بقیہ اس کے علاوہ جتنی صورتیں سب حرام ہیں مثلا ایک صورت بتاتا ہوں میں کہ بیوی کا بوائزہ ہے اور اجنبی مرد کا مادے تولید ہے حرام ہے جتنی شکلیں ہیں سب حرام صرف ایک شکل کے علاوہ وہ شکل یہ ہے کہ عورت بیوی کا بوائزہ اور اس کے شوہر کا مادے تولید اور اس کو فرٹیلائزڈ کیا جائے خود بیوی کے رحم کے اندر اس صورت کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے ایک اہم بات اور آپ کے سامنے پیش کر دوں وہ اہم بات یہ ہے فیملی پلاننگ کے تعلق سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں فیملی پلاننگ کیسا اس کا جواز کیسا ہے کیا اس بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طریقے سے شریعت متحرہ کوئی رہنمائی کی جی ہاں اس سلسلے میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ عورت کی صحت کو اور زندگی کو اگر خطرہ لاحق ہے یہ ایک شرط دو شرطیں بھی مناسب عورت کی صحت کو خطرہ ہو یا عورت کی زندگی کو خطرہ ہو کو ملا لیجیے ایک بنا لیجیے عورت کی زندگی اور صحت کو اگر خطرہ ہے تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے لیکن فیملی پلاننگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں دم ختم نہیں کر دینا ہے کچھ دنوں کے لیے اس کو روک دینا ہے اور عزل اس کا تاریخ تھا زمان نبوی کے اندر اور اس سے پہلے زمان جاہلیت کے اندر تو اگر عورت کی زندگی اور صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کچھ دنوں تک فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے اس کی دلیل بہت ساری آیتیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل مت کرو يُرِيدُ اللَّهُ بِكْمُلْ يُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكْمُلْ يُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا تو ان تمام آیات کی روشنی میں فیملی پلاننگ چند شرائط کے ساتھ اور بنیادی شرط وہی ہے عورت کی زندگی اور اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ در حقیقت ہومیوپیتھی ہی یہ اسلامی طریق علاج ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بہت قریب طریق علاج ہے اسلام سے اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیمیل ہنیمین یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے اور جرمن ڈاکٹر ہے الوپیتھک ڈاکٹر ہے اور بعد میں اس نے کہا کہ یہ الوپیتھک جو طریق علاج ہے بلکل نونسنس ہے جرمن ڈاکٹر ہے وہ حیرت تھی اور پھر بعد میں اسلام بھی لائے اور ان کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ مشرب اسلام ہو گئے تھے اسلامی طریق علاج کو دیکھ کر کے لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سرجری کا ثبوت بھی مل لہا ہے پلاسٹک سرجری کا بھی ثبوت مل لہا ہے حجامت کا بھی ثبوت مل لہا ہے اسی طریقے سے مشاقی کا ورزش کا بھی ثبوت ملتا ہے یہ تمام چیزیں یہاں تک کی کینسر تک کے علاج کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ پریٹس کے ساتھ ساتھ احادیث شریفہ کے اندر جو ایک باپ تمام محدثین قائم کرتے ہیں چاہیے وہ نماجہ ہوں چاہے بخاری ہوں چاہے مسلم ہوں چاہے نسائی ہوں چاہے ابودہود ہوں ایک باپ قائم کرتے ہیں باقات ایک چپٹر ہے کتابو تب کتابو تب کو ضرور پڑھیں بعض بات طریقے لئے جا آپ کو ایسا ملیں گے جو آپ کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دے گا آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبے میں ہماری رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی ہمیں یتیم اور بے آسرا نہیں چھوڑا ہے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور کامل رہنمائی اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے ایک عالمگیر نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل بحث کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پورے اتمینان کے ساتھ اور پورے اصول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ مکمل بحث کرتا ہے مکمل بحث کرتا ہے مکمل بحث کرتا ہے مکمل بحث کرتا ہے